اسلام اولیکم وائلیکپ ٹھونیوو گیم پلی ویڈیو آج ہم کھیلے میں ٹیٹیا اور سیٹی دوبارہ سے لازٹ ٹیم کا اپنی مشن یاد ہوگا کرنل نے ملوائے تھا ہمیں کسی بندے سے والس کا نام تھا ڈیاز اور ڈیاز کے لیے ہم نے کام کیا تھا اس کی اعظام پرسنل بوری گاڈ بنے تھے اور ساتھ میں روپ پر رہتے ہوئے ہم نے اسنیپمی کی تھی اور اس کا ڈیل تھی ہموس ڈیل کیا میں کل رات ہوڈل آگیا تھا واپس اور صبح صبح ہی کرنل کا میرے پر فون آگیا اور کرنل نے مجھے کہا کہ تم میری یورڈ پر آجائے میں اس وقت یورڈ پر ہوں اور کوئی ضروری بہت ضروری کام ہے تم سیدھا وہی آجائنا اور میں صبح اٹھ کے میں نے شاور بھی لے لیا اور جب ریک فاست بھی کر لیا ابھی چلتے سیدھا کرنل کے پاس اور کرنل سے پوچھ لیتے ہیں کیا ہوگا تم نے اتنی ہمیں امجنسی میں کیوں بلایا اور گاڑی بیسے ہی آرڈل کے باہر کھڑی بھی اور یہی سے یہی گاڑی لے لیتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں کرنل کے پاس چلو کہایت میں اس گاڑے کو بھگاتے میں لے آیا ہوں اور اس کو چلانا بہت مشکل ہے کیا یہ بہت زیادہ ڈریپ مارتی ہے لیکن پھر بھی میں اس کو لے آیا ہوں اور اس کو یہی کھڑی کر دیتے ہیں اور ابھی چلتے ہیں کرنل کے پاس اس سے پہلے جانے سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے یہ فراری ہے اور ابھی چلتے ہیں کرنل کے پاس اور کرنل سے بات کر لیتے ہیں کرنل نے ویسے مجھے بتا دیتے ہیں کہ یار میں یوٹ پر ہوں اور تم سیدھا یوٹ پر آجانا کرنل نے جو بتایا اس کو سن کے ایک دفعہ تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا کیونکہ کرنل نے مجھے ابھی یہ بتایا ملٹری نے کوئی ٹینک انوینٹ کیا اور تم نے اس کو جا کے ٹینک کو چھوڑا ہے میرے لیے اور میں تھوڑا سا پریشان ہوں کیونکہ اگر ٹینک کو نارمل چھوڑی کرنا ہو تو میں کر لیتا لیکن اس وقت وہ ملٹری مطلب آرمی کے انڈر میں ہے آرمی آگے اور پیچھے آرمی ہوگی اور اس کے ترمیان میں ہم نے ٹینک کو چوری کر کے لے جانا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا ابھی وہ کرنل نے مجھے لوکیشن دیتی اور کہا ہے تو وہاں لوکیشن پر جا کے دیکھو اور ابھی چلتے ہیں اس لوکیشن پر اور چلو گائز میں آج کو یہ بھی دیکھ لیا اور آگے سے اس وقت یہ ملٹری کرنل نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ٹینک کو جو انہوں نے انوینٹ کیا ہے تو اس ٹینک کو یہ ٹیسٹ ڈرائی پر لے کر آئے ہیں اور اس کو چیک کر رہے ہیں کہ ٹینک کس طرح کام کرتا ہے اور ابھی ہم نے سامنے ٹینک دیکھ رہے ہیں اسی ٹینک کو اڑھانا ہے اور اس سے پہلے ہم نے ان فوجیوں سے مقابلہ کرنا ہوگا اور میرے پر ایسی مشین جانا تو اس پہلے مشین گن سے ان سے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بھی ٹینک کو لے کر یہاں سے نکل لیتے ہیں اور جس طرح ہی میں نے گولیتلین اسٹارٹ کی انہوں نے وہاں سے فائٹنگ ہی کرنی اسٹارٹ کر دی جیسے میں نے کہا تھا کہ ٹینک کو صرف اگر ٹینک کو اڑھانا تھا تو ٹینک تھا لیکن یہاں ساتھ ساتھ مجھے آرمی سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا جو ہے بہت زیادہ مشکل کرنے لے مجھے ایسی بتا دیا گیا تھا جیسے تم ٹینک کے اندر بیٹھو کے ساتھ ہی تمہیں ایک لوکیشن آجے گی وہ ٹینک لوک ہے بھئی ایسے تو نہیں ہونا چاہی ٹینک لوک ہو گئے اندر سے وہ جو ایک اندر اندر ایک بیٹھا ہے اس نے ٹینک کو لوک کر لیا اندر سے چنگ ہے ٹینک میں شکریہ نہ نکل آئے ہیں اور اب ت Gedan پ جو جاتے ہی ٹینک کو ایک لمبالہ کر رہے ہاڑا ہے اور جیسے بھی یہ وقت میں آئے رہے چلے دیں ہی پوچھے اور ٹینک نے ہے اور ابھی جو پیٹھے گی ہمیں دے دیا اور ابھی چلتے سیدھا لوکیشن کی طرف چلو گائز میں اس ٹینک کو بہت مشکل سے لے آیا ہوں اور اس کو پارک کر دیتے ہیں یہی اور اس نے کہا تھے گراج کے اندر پارک کر کے تم واپس آئے ہونا ابھی اسی گراج کے اندر پارک کر دیتے ہیں چلو گائز فائنلی ہم نے رینجز کا مقابلہ کرتے ہوئے آرمیز مقابلہ کرتے ہوئے ہم نے ٹینک کو چوری کر لیا اور چورا کر ہم نے یہ جو آپ پیچھے گراج دیکھنے ہم نے اس گراج کے اندر پارک کر دیا ہائٹ کر کے رکھ دیا ہے اس ٹائم ابھی رینجز کو بھی نہیں پتا مطلب آرمیز کو بھی نہیں پتا اور جو نے ابھی ٹینک انڈوینٹ کیا تھا ہم نے وہ چوری بھی کر لیا ساتھ ساتھ جیسے میں ٹینک کو گراج کے اندر پارک کر کے اور ساتھ ہی ساتھ میرے پاس جو ہے ڈیاز کا فون آگیا اور ڈیاز کہہ رہا ہے یا تم میرے منچن آجو کچھ کام ہے بہت بہت امپورنٹ کام ہے سیدھا میرے منچن آجو ابھی چلتے ہیں سیدھا ڈیاز کے منچن اور ڈیاز سے پوچھتے ہیں کیا ہوگئے کہ بھائی اتنی مطلبی مجنسی کے تم نے مجھے فون کر کے ہی سیدھا بھلا لیا چلو کہا ہے فائنلی میں ابھی ڈیاز کے منچن تو نہیں پوچھا لیکن مجھے اپنی فراری مل گئی ہے اس گھٹیا گاڑی سے تو اچھی ہے مواری فراری ہے کہ چلو چلتی تو ہے اور یہ مجھے کومنٹ میں ضرور بتانے کہ یہ اٹلیس فراری ہے یا نہیں ہے مجھے لگ تو یہی رہی کہ یہ فراری ہی ہے اگر آپ کو بھی لگ رہا ہے فراری تو کومنٹ میں جائے گے تو کومنٹ میں جائے گے ضرور مجھے بتانے کہ یہ فراری ہے اور ویسے بھی یہاں سے بہت قریب ہی ہے ڈیاز کا منچن ابھی اس کے ساتھ ہی اسی ٹاؤن میں ہی ہے ڈیاز کا منچن چلو کہا ہے میں ڈیاز کے منچن آ چکا ہوں بہت ضروری فون کر کے اس نے ہمیں گھلا لیا تھا تو چلو ابھی ہم اس کے منچن آگے اور آپ ڈیاز سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں چلو کہ میں ڈیاز سے بات ہو چکے اور ڈیاز نے مجھے ابھی یہ بتایا ہے کہ آمنے مافیا کا خاتمہ کیا تھا تو اس میں مافیا نے لیا ہے بدلا اور اس کی جو ایک بوڈ تھی وہ بوڈ چوری کر کے لے گئے اور اس کیلئے وہ بوڈ بہت زیادہ قیمتی ہے اور اس نے مجھے ایڈریس بتایا ہے اس نے کچھ اپنے بندے بھیجے تھے اور بندے بھیج کر اس نے ایڈریس دیکھ لیا کہ انہوں نے بوڈ اس وقت کہاں کھڑی کیا ہے کس جگہ پر کھڑی کیا ہے ڈیاز کی جو بوڈ ہے وہ کسی ہینگر کے اندر رکھی ہوئی ہے اور ہم نے وہاں جانا اور وہاں جا کے ہم نے اس بوڈ کو واپس لانا ہے اس کیلئے کہ اس بوڈ اس کیلئے بہت زیادہ قیمتی ہے میں آرمی گن لے لیتا ہوں اپنی اور سیدھا ہی ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے پاس آرمی کر رہا ہے جب میں آرمی سے مقابلہ کر رہا تھا اس دنان میں نے یہ گن ان سے لے لی تھی اور سامنے ہی مجھے بوڈ نظر آ رہی ہے جو ایکچلی ہم نے بوڈ لے کے جانی ہے اور جب ڈیاز کی بوڈ یہ چوری کر کے لے گئی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مافیا اسے بدلہ لے رہا ہے اس ٹائم اگر آپ نے اپیسوڈ نہیں دیکھا تو اوپر آئی بٹن میں آ رہا ہے وہاں سے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے جب مافیا کو ختم کیا تھا اور اس وقت تو وہ ہی ہی مافیا ہم سے بدلہ لے رہا ہے بلکہ ہم سے نہیں ڈیاز سے ایکچلی بدلہ لے رہا ہے کہ ڈیاز کو ڈیاز نے کہا کہ اس بندوں کو ختم کر دینا ہے اس مافیا کو ہم نے اس مافیا کو ختم کر دیا تھا اور ہم اس بوڈ کا بھی گرا دیتے ہیں اور ہم اس بوڈ کو چھوٹا لیتے ہیں اور ابھی سیدھا چلتے ہیں اس بوڈ کے اندر بیٹھتے ہیں اور یہاں سے نکل دیکھیں کیونکہ بہت سارے لوگ آ چکے ہیں میں فائنلی اس بوڈ کے اندر بیٹھ چکا ہوں اور میرے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں آرمر بھی اس ٹائم ٹوٹ چکا تھا آرمر میری ہیلتھ بھی کم ہو جاتی ہے اگر میرے پاس آرمر نہ ہوتا تو اس ٹائم ٹول پٹسنٹ سرا میرا آرمر رہا ہے اور سامنے ہی ڈیاز کا مینچن ہے مطلب اس کے بہت زیادہ نزدیک تھا تو ہمیں آسانی ہو جائے گے ہم اس کو بوڈ کو وہیں جا کے پارک کر دیتے ہیں اور ڈیاز کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے لیے ہم نے بوڈ سے اسی مافیا سے چھوٹا کر لے آئے ہیں چلو گائز میں ڈیاز سے بات ہو جائے گے اور ڈیاز کو میں نے بتا دیا کہ بھائی میں اس ہینگر میں سے بوڈ کو چوری کر کے لے آیا ہوں اور ساتھ ساتھ ہی میں نے اس کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ مافیا کے ممبر جتنے بھی تھے مطلب جتنے بھی لوگ تھے میں نے ان کو ساروں کو کیل کر دیتا اور بوڈ لے کر میں وہاں سے نکل آئے اور یہ بھی بتا دیا کہ بھائی تمہارے ہی مینچن کے اس ٹیم بیک سائیڈ میں بوڈ کو میں نے پارک کر دی ہے چلو گائز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور جاتے جاتے آپ لائک کر سکتے ہیں مجھ سے سپورٹ کرنے کے سسکرائب کر سکتے ہیں اور آپ کو اس ویڈیو میں اگر کوئی پارٹ اچھا لگا ہو تو مجھے پلیس کومنٹ کر کے ضرور بتا موسیقی